پیپلز پارٹی کے رہنمہ سینیٹر احتزاز احسن نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمن سینیٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور بغیر ہالس ٹریڈنگ بنے گا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنمہ سینیٹر احتزاز احسن کا کہنا تھا میرا نہیں خیال کانٹرویشل ہوگا کیونکہ اب تھوست بات ہوگی اب یہ سنی سنائی بات نہیں ہوگی تھوست بات یہ ہوگی کہ جس کے پاس ثبوت ہے وہ لے کے آئے میں دیکھتا ہوں کتنے ثبوت آتے ہیں میرا خیال ہے کوئی ثبوت شاد و نادر ہی آئے گا جس پہ عدالت کوئی کاروائی کر سکے باتیں بہت ہوتی ہیں کوئی الیکٹ ہو جائے کوئی ہار جائے وہاں اب دس بیس کروڑ سے تو کم بات ہی نہیں کی جا رہی میں کوئی دس بیس کروڑ کے ماننے والا نہیں ہوں پر اگر ثبوت ہے تو آ جائے گا بڑی اچھی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا بابر ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر صاحب کو یہ اکھیال رکھنا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو ہم پہلے پارلمنٹ کو نصیت دیں پھر دوسرے اداروں کو دیں دوسروں کو بھی دیں پر پارلمنٹ میں کیا بات ہے کہ پارلمنٹ کا جو ممبر ہے وہ جیل سے نکل کے اتنی خوش گالیاں دیتا ہے جو آپ میڈیا والے چلا بھی نہیں سکتے جو پارلمنٹ میں بھی نہیں میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اتنی گھٹیا گالیاں دیتا ہے دوسرے اداروں کو یادلیہ کو ایسی زبان ایک پارلمنٹیرین کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے عراقی نے پارلمنٹیرینز کو تنبیہ کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا اور وہ پارلمنٹیرین موترمہ مریم نواز شریف کے وہ آئی ڈی جو ہوتی ہے اس میں تصویر اس کی آئی ڈی ٹوٹر کے ٹوٹر کے آئی ڈی میں تصویر ہے اب یہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہدیبیا کیس تو بڑا اچھا ہے ہمارے لیے آرینڈ ٹرین انہی ججز نے انہی ججز نے آرینڈ ٹرین کا فیصلہ جو کیا ہے وہ بڑا اچھا ہے شالیم آر باغ بھار میں جائے شالیم آر باغ بھار میں جائے چوبورجی بھار میں جائے ان کی آرینڈ ٹرین چلے تو وہ بہت اچھی ہے وہی ججز ہیں لیکن اگر خلاف آئے فیصلہ تو آپ کیا ہیں کہ جی سادش ہو گئی پاکستان مسلم ڈیگنون کی قیادت کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کا مشورہ دیتے ہوئے پاکستان پیپلس پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسر نے کہا یوسف رضا کو آپ یہ مشورہ دیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے مانو مانو یہ ہیوانوں کا ملک نہیں ہے یہ جانوروں کا ملک نہیں ہے یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا اپنی دفعہ آپ جلسوں سے فیصلے کروا رہے ہوں کہ یہ منظور ہے یہ منظور ہے یہ نامنظور ہے تو اس وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو خود بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے پارلیمنٹ کی کارکرد کی بہتر کرنی چاہیے اور کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اپنے سٹینڈ میں اگر جوڈیشری بری ہے تو ہدیبیہ کا فیصلہ بھی غلط ہے اور آرنگ ٹرین کا بھی غلط ہے اگر اچھی ہے تو پھر ہدیبیہ کا بھی اچھا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کا بھی اچھا ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے عدلیہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور خود اپنے آپ کی اصلاح کریں یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی